کیسے ممکن ہے کہ کوئی مہینہ یا سال ایسا گزرے جس میں آپ کو کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹا یا ڈنک نہ مارا ہو آپ سوچتے ہوں گے کہ کیڑوں کے ڈنک سے صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہوگی جتنی آپ کو ہوئی لیکن آئی آج جانتے ہیں دس ایسے کیڑوں کے بارے میں جن کے ڈنک سے سب سے زیادہ درد ہوتا ہے نمبر ایک دسویٹ بی اس مکی کو یہ نام اس لئے دیا گیا کیونکہ یہ سالٹ کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتی ہے جس میں انسان کا پسینہ بھی شامل ہے کیونکہ اس میں نمک کافی تعداد میں ہوتا ہے یہ ارت پر سب سے عام اور زیادہ پائی جانے والی مکی ہے یہ اکیلی اکیلی نہیں بلکہ شہد کی مکیوں کی طرح بڑے بڑے جھنڈوں میں نظر آتی ہے اس کا ڈنک کافی پینفل ہوتا ہے ان میں بھی کاسٹ سسٹم پایا جاتا ہے اگر آپ کو یہ مکی اپنے آس پاس منڈراتی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورکر بھی ہے اور فوڈ جمع کر رہی ہے کوین اور الفا میلز کا کام صرف ری پروڈکشن کرنا ہے جبکہ کمزور بھی اس کھانے کا بندوبست کرتی ہیں اس کا ڈنک لگتے ہی آپ کو ڈنک والی جگہ شدید پینچنگ محسوس ہوگی اور کچھ ہی دیر بعد شدید جلن کا احساس ہوگا اس کے ڈنک سے کچھ لوگوں میں سیریس ری ایکشن دیکھنے میں بھی آتا ہے جس کے لیے فوری میڈیکل کیر کی ضرورت پڑتی ہے اس کے درد کو کم کرنے کے لیے وکٹم ایپل سائیڈر وینیگر یا امونیا کا استعمال کر سکتا ہے یہ مکھی شہد نہیں بناتی اس لیے تب ہی کارتی ہے جب اسے تنگ کیا جائے یا سکن سے ہٹانے کے لیے ہاتھ مارا جائے اگر یہ سکن پر بیٹھے تو اس کو اڑنے کا انتظار کریں ڈنک کے لیہا سے فائر آنٹ بہت ہی مشہور چیونٹی ہے اگر اس نے کبھی آپ کو کاتا ہو تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ دوبارہ کبھی اس کے پاس جانے یا اس کو ہلکہ لینے کی حمد نہیں کریں گے اس کے ڈنک کے اثرات کئی دن اور بعض دفعہ تو ہفتے تک بھی رہ سکتے ہیں یہ اپنا گھر کمزور لکڑیوں میں پتھروں کے نیچے یا مٹی میں بناتی ہیں یہ ریڈ آنٹس بہت بڑے پیمانے کی کلونیز بنا کر رہتی ہیں ان کے گھر اوڈ شیپ کے پر فلیٹ اور دو سے چار فٹکے ہوتے ہیں یہ چونٹیں غصے کی زیادہ تیز ہوتی ہیں انہیں ایسی کوئی بھی چیز گوارہ نہیں جو ان کے سکون یا ان کی روٹین میں تھوڑا سا بھی خلل ڈالے اگر آپ نے انہیں تھوڑا سا بھی ڈسٹرپ کیا تو یہ غصے میں بپری ہوئی ضرور اٹیک کریں گی ایک بر جب یہ کسی دشمن پر چمر جاتی ہیں تو اس کو ڈنک مار مار کر وینم اندر چھوڑنا ان کا فرض بن جاتا ہے انکسٹنگ شدید درد والا ہوتا ہے اس سے تیز درد سفیلنگ اور سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ چونٹیاں ایک ساتھ گروپ میں اٹیک کرتی ہیں اس لیے درد بہت عذیتناک ہو سکتا ہے اگر آپ پر گروپ نے اٹیک کیا ہو تو آپ کو الٹی آ سکتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے ڈنک کے اثرات کو کم کرنے کے لیے فوری جگہ کو سابن اور پانی سے دھولیں تاکہ انفیکشن نہ ہو درد کم کرنے کے لیے آئس کا استعمال کریں ڈنک زیادہ ہوں تو فوری ڈاکٹر کے پاس جائیں نمبر ثری دا بول ہورن اکیشیا آرنٹس اس چونٹی کو یہ نام اس لیے ملا ہے کیونکہ یہ بول ہورن اکیشیا پودے پر رہتی ہے یہ بہت ہی زیادہ غسلے والی ہوتی ہے اور ہر اس چیز پر حملہ کرتی ہے جو اسے نظر آئے چاہے وہ جانوار ہو کوئی کیڑا ہو یا انسان ہو یہ جس پودے پر رہتی ہے وہ انہیں نیکٹر اور دوسری فوڈ دیتا ہے جس کی وجہ سے انہیں کہیں اور جانا نہیں پڑتا اور بدلے میں یہ اس پودے کو ہر اس چیز سے پروٹیکٹ کرتی ہیں جو اسے کھانا چھونا یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے ان کے ڈنک سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ کافی زیادہ دیر تک رہتی ہے بہتر یہی ہے کہ آپ ان سے اور ان کے پودے سے دور رہیں یہ کیڑے زیادہ عام ییلو جیکٹ کے قریبی رشتہ دار میں شمار ہوتے ہیں ان کو ان کا نام گنجے اور سفید سر کی وجہ سے ملا ہے یہ زیادہ تر دو سو سے چار سو کی تعداد کے کولونی بنا کر رہتے ہیں یہ بہت اگریسیف ہوتے ہیں کوئی بھی جو ان کے چھتے کی طرف آتا ہے یہ اس پر حملہ کرتے ہیں یہ بار بار ڈنک مارتے ہیں ان کے ڈنک سے خارش، سوزش، جلن اور شدید درد ہو سکتا ہے یہ دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں اپنی سکن پر پیلے دبوں کی وجہ سے ان کو ییلو جیکٹ کہا جاتا ہے ان کے ایک چھتے میں چار ہزار واسپ ہو سکتے ہیں انہیں خطرہ محسوس ہو تو یہ گروپ میں اٹیک کرتے ہیں اور ڈنک مارنے کے بعد مرتے نہیں بلکہ بار بار ڈنک مار سکتے ہیں ان کے ڈنک سے آپ کو درد، سوزش، چیسٹ میں، ٹائٹنس اور بات کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے ان کا شہد تو ہم سب کھانا پسند کرتے ہیں یہ کالونی میں رہتی ہیں اور اگر آپ ان کے چھتے کو چھیڑیں گے تو یہ پلٹ کر حملہ ضرور کریں گی اس کے ڈنک سے ریڈنس، سوجن، ڈیزینس، وومیٹنگ اور پین ہو سکتا ہے دنیا کی دو فیصہ آبادی کو شہد کی مکھی سے الرڈی ہوتی ہے اور ڈنک لگنے پر الرڈی کی وجہ سے فوری موت بھی ہو جاتی ہے یہ چونٹی ریڈ فائر سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے یہ انڈرگراؤنڈ اپنی بڑی بڑی کالونیاں بنا کر رہتی ہے یہ خطرہ دیکھیں تو ڈنک مارتی ہیں ان کے ڈنک سے درد، سویلنگ، نمنس اور ویکنس بھی ہو سکتی ہے ان کا یہ نام ان کے چھتے کی وجہ سے پڑا ہے جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے پیپر سے بنا ہو ان کی کالونی چھوٹی ہوتی ہے ڈنک مارنے پر یہ ایسا کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس سے باقی میمبرز بھی مدد کو آ جاتے ہیں اور دشمن پر اٹیک کرتے ہیں ان کے ڈنک سے تیز درد، ریڈنس اور ایسی سویلنگ ہوتی ہے جو کئی دن تک رہ سکتی ہے اس سے کسی کو الرجی ہو تو اس کا ڈنک ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے اس کا ڈنک دنیا کا دوسرا سب سے دردناک ڈنک مانا جاتا ہے یہ سپائیڈرز کی نسل سے ہے ان کا ڈنک نو میلی میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے یہ اپنے ڈنک سے ٹرنچولا کو مار کر اسے کھاتے ہیں انسان کو ڈنک لگے تو پانچ منٹ تک درد برداشت سے باہر ہوتا ہے اور اس کو ویکنس بھی ہو جاتی ہے ان کے ڈنک کا درد دنیا کا سب سے ناکابل برداشت درد مانا گیا ہے جیسے نام سے ہی ظاہر ہے یہ ایسا درد دے سکتی ہے جس سے لگتا ہے کہ کوئی گولی کا زخم ہے اور یہ درد 24 گھنٹے تک رہ سکتا ہے یہ سب سے بڑی چونٹی بھی مانی جاتی ہے اس کے ڈنک سے لیمپس میں شیکنگ اور فالج بھی ہو سکتا ہے